بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانہ محمد وعلی علی صلی علیہ سیدنا مولانہ محمد وعصحاب صلی علیہ سیدنا مولانہ محمد مبارک وسلم وصلہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد مصطفیع احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے چنانچہ وہ ٹھہر گئی تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تاجب ہوا اور وہ کہنے لگے اے اللہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے پوچھا لوہی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا آگ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا پانی پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو وہ آدمی جو صدقہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر تک نہ ہو عرش کا سایہ نصیب ہونے والوں میں سات قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی ہمیں حکم تو یہ تھا کہ ہم دائیں سے دیں اور بائیں کو پتہ نہ چلے لیکن ہمارے حالات اس کے بالکل اُلٹ چاہتے ہیں تاجدارِ کائنات نے جو جو ارشاد فرمایا کمال کیا پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اللہ کی راہ میں ہرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے کسی غلام کو آزاد ہونے میں دیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے مسکین پر صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے Holo نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ان سب میں سے سب سے عظیم اجرم اسی دینار کا ہے جسے تُو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا سب سے بہتر دینار وہ ہے جس کو ہم اپنے گاربالوں پر خرچ کریں اچھا اپنے بھائی کے سامنے ہمارا مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے اقا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرہ دینا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈھالنا تمہارے لیے صدقہ ہے سواب کی نیت سے اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات مو سے نکالنا بھی صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے سب سے افسر صدقہ اپس میں صلح کروانا ہے اور ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اور اپنے رشتہ ناتا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری صحبت سے بچاتا ہے اور اس کی مسئیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا اور سب سے افضل جس صدقہ کہا گیا نا وہ اپنے رشتہ داروں قرابت والوں پر خرچ کرنا ہے اور ہم سارے جہان کو خیرات بانٹتے پھرتے ہیں اور اپنے قرابت والوں کے ساتھ انا ہوتا ہے ہمارا بوگز ہوتا ہے ہمارا حسد ہوتا ہے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے دل میں قدورتیں ہوتی ہیں ہم ان کو یاد بھی نہیں رکھتے اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ہم جب تھوڑے سے ہمارے حالات اچھی ہو جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے جن کے تھوڑے سے ہمارے سے حالات داؤن ہوتے ہیں ان سے تعلق کٹ کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں ہم کہنے کو تو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں عالم اسلام سے مسلمانوں سے بات کر رہی ہوں میں لیکن ذرا میں اور آپ سارے اپنے گھریبان میں جھانکیں ہمارے کون سے ایسے کام ہیں جن کو لوگ فالو کریں اور مسلمان کی شان پتا کیا ہے کہ مسلمان کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے اس کی عادات اس کے حلاق اس کی صیرت اس کا اٹھنے کا بیٹھنے کا اس کی عادات سے اس کی عمال سے اس کے کام سے اس کی سچائی سے اس کے اخلاق سے اس کی اچھی عادات سے اس کے کھانے پینے پہننے خاص طور پر پہننے کہ طریقہ کار سے اگلا بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ہمارے حالات ہم سب کے سب کو پتا ہے کس چکر میں ہیں کس نہج پہ ہم جا رہے ہیں خدارہ ہمیں تو اتنی بڑی اتنی بڑی سعادت ملی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم اس کو چھوڑ چاڑ کے اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایسی نیو جنریشن ایسی ہو رہی ہے اور ہمارے والدین سے حاصل طور پر گزارش کروں گی کہ خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو دین اسلام صرف کلمہ پڑھنے کی ہاتھ تک نہ رکھیں ایک قدم آگے بڑھیں عملی میدان میں آئیں جب بڑے نہیں رشتہ داری رکھیں گے تو چھوٹے کیوں رکھیں کسی کے ساتھ جب آپ لوگ نہیں ملتے جب آپ لوگ ہماری پارٹیاں کون ہوتے ہیں ہماری پارٹیوں پر ہم کھانا کن کو بلا کے کھلاتے ہیں ہم دعوت کن کی کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہمارے کوئی کاروباری کام ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ہم رکھیں گے تعلق جن کے ساتھ ہمیں پتا ہوگا کہ واپس یہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھیں گے اور ایک بات اور ہم نے بڑی بنا سوار کے اور تقریباً یہ میں نے بہت زیادہ ابزور کیا ہے معاشرے میں ہم بنے بنائی بات اور سارے کے سارے ہر بندہ اپنی ذات میں ایک فلاسفر بنا ہوا ہے جی اپنے رشتہ داروں کا تو کوئی فائدہ نہیں جی رشتہ تو احساس کا ہے فون کا تو ہے ہی نہیں جی چھوڑیں جی اچھا اس چکر میں آکے ہم نے آکے سارے رشتے ہی چھوڑ دیئیں جی اپنا تو کوئی ہوتا ہے نہیں اچھا بڑی بڑائی بیان کرتے ہوئے بڑے تقبر سے بڑے فخر سے ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ہاں اس کو تو بہن کو اور فلاں بھائی کو تو میں نے چھوڑ دیئے وہ تو اس کی عادت نہیں مجھے اچھی لگی تو اس کو میں نے چھوڑ دیئے خدارہ ہم وہ ہیں جن کو کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کلمہ پڑھنے شاہب اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں اور جو آپ کا خون کرشتہ تو اس میں آپ کیسے کچھے ہو سکتے ہیں اور پھر اس کی مثال ہم لوگ بڑی شان اور آن سے دیتے ہیں ہمارے لوگ جی وہ بھائیوں میں تو کوئی سچائی نہیں ہوتی اور بھائیوں کا رشتہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا پھر یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیں گے جی ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو پھر وہ جو ستیلہ ہو اس کے ساتھ تو پھر ہم خیری کر دیتے ہیں خدارہ اگر یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہو کہ ان کے بھائیوں نے ستیلے بھائیوں نے کیا سلوک کیا تھا جنابی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو آؤنا اہلِ بہت کے گھر میں آؤنا آپ کو یہاں سے مشکل کشائی اور ہر مسئلے کا حل ملے گا آؤنا باب العلم کے دروازے پہ کب آؤ گے آؤنا اس دروازے پہ جس دروازے پہ آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے آؤنا جن کو باب العلم ہونے کی شان عطا کی گئی ہے آؤنا جو عظمتوں رفتوں برکتوں رحمتوں والا دروازہ ہے آؤنا اس چوکٹ پہ جس چوکٹ پہ آپ کو ہر دینی دنیاوی ہر مسئلے کا حل ملے گا آؤنا آپ کو ہر قسم کی مثال یہاں ملے گی یہاں پہ آپ کو صحاوت ملے گی کریمی ملے گی شجاعت ملے گی بہادری ملے گی عزت ملے گی نبوت ملے گی امامت ملے گی رسالت ملے گی ولایت ملے گی آپ کو دین کے مسائل آپ کو دنیا کے مسائل آپ کو اخلاق ملے گا آپ کو ماں کی شان الگ ملے گی بہن کی الگ ملے گی بھائی کی الگ ملے گی یہاں آؤ نا بھائی بہنوں کے لئے قرآن پاک سمیت کھڑے ہوتے نظر آئیں گے اور بھائی ایسے ملے گے آپ کو یہاں جو ہوں گے والدین جن کے ماں اور باپ ایک ہوگا ان کی شان الگ ہوگی اور جن کی ماں اور ہوگی باپ ایک ہوگا ان کی شان الگ یہاں ملے گی آپ کو حضرت مولا عباس علمدار ان کی والدہ جناب ام المرین ہیں اور مولا حسین علیہ السلام سیدہ زہرہ پاک کے بطنیت تھر سے تھے ان کی والدہ سیدہ زہرہ پاک ہیں اور کیا کیا انہوں نے آپ کے سامنے ان کی وفائیں ساری زندگی حضرت عباس نے علمدار نے امام حسین علیہ السلام کو بھائی نے کہا آقا 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 عرض کی کہ آپ آقا ہیں اور محبت کی عزت کی وفا کی انتہا کر دی یہ بھی چیک کرے نا اسلام میں ہم یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ستیلے تھے انہوں نے کیا سلوک کیا اور اسی کو بیس بنا کے پھر ہم بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں خدارہ آؤ نا یہاں پہ یہاں پہ بھی یہ بھی اسلام ہے نا یہ ہے اسلام ہمیں ان کے فالوور ہیں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے یہ محمد و آل محمد کے گھر میں آؤ آپ کو ہر قسم کے مسائل کا حل میں لے گا آؤ تو سہی نا اس چوکٹ پہ سر جھکائیں تو سہی نا ان کو سلامیاں پیش کریں تو سہی نا ان کی سیرت پڑھیں تو سہی نا ہم ان کو اپنا ہیرو بنائیں ان کو پڑھیں تو سہی نا ہمارے بچوں کو سارے جہان کے نام آتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں آتے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا ہمیں اپنے اسلام کے مسائل کا نہیں پتا اور ہم بڑے فخر اور پراؤٹ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے فلان بچے نے فلان اس کی ذہانت ہے اس نے یہ کر لیا اس نے وہ خدارہ میں ہزار دفعہ آپ کو بتا چکی ہو یہ جو رزق ہے یہ آپ کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور جو مزدوری کر رہے ہیں روزی وہ بھی کھا کے سوتے ہیں اور وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دی ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے بے بہا رزق دے اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد کرے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مشکلات آسان کرے لیکن خدارہ لائن پہ آئیں ہم لوگ ہم اپنی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے ہم کیا کسی کو گائیڈ کریں گے اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے سب سے اچھا بہترین صدقہ کیا ہے کہ ہم اپنے قرابت والوں کے ساتھ رشتہ جوڑیں اپنے گریبان میں ہم سارے جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو بڑے فخر پراؤڈ تکبر کے ساتھ رشتے توڑ کے بیٹھ ہوئے ہیں ہم ہمارے پاس کیا گرانٹی اور کیا یقین ہے کہ ہم ہی اچھے ہیں ہم اگلے بندے کو بڑی چلدی کہہ دیتے ہیں اپنے فیصلے پہ ہم وکیل بنتے ہیں دلائل دیتے ہیں آرگیو کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے پہ ہم ڈریکٹ جج بن کے فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں چلے گا ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو ہمیں اس اسلام کو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوئے اس کو فالو کرنا ہوگا اس کو پڑھنا ہوگا اس کو پھیلانا ہوگا اس کو سکھانا ہوگا مولا عباس نے کتنی بڑی وفا کی امام حسین علیہ السلام سے کتنی بڑی وفا تو وہ بھی تو بھائی ہیں نا سو تہلے یہاں پہ آو نا ان کی بھی مثال دیا کرو نا کہ یا ان کے بارے میں ہم اس طرح سے جانتے ہی نہیں ہیں یہ ہے اسلام کا خوبصورت ترین چہرہ اس پہ بھی آئیں اپنے رشتہ داروں سے والدین سے بہن سے اور میں یہاں ایک بات بتاؤں اپنی جتنا آپ اپنے قرابت داروں سے قرابت والوں سے رشتہ مضبوط رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا ان کی دعوت کرو ان کو کھانا کھلاو ان کے حال حوال چیک کرو ان سے تعلقات جوڑو اور ان کے لئے حکم ہے جوڑنے کا اور جہاں مسکینوں کا نام آیا ہے قرآن پاک میں یتیموں کا نام آیا ہے اس کے ساتھ اقرابت والوں کا نام آیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے صدقہ خیرات بھی دینا ہے نا اور میں پیسے نہیں ہیں تو اچھی بات کہہ دو اچھا مشورہ دے دو اچھا مشورہ دے دو اچھی کام کا حکم دے دو بلائی کر دو کسی کی بلائی کا حکم دے دو برائی سے روک دو ہم کچھ تو کریں نا ساکت چیز اچھی نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور یاد رکھو جب ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے نا تو رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے اس کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ ہم ہم جیسے تھوڑا سا بندہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ ہمیں لگے نہ کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم فوراں کٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں جی چھوڑو بات ختم ہم ایک لمحے میں بات ختم کر دیتے ہیں اور اس کی وارگاہ میں ہم ساری جندگی ہونا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں ایسے کرتا دفعہ کرو ختم وہ نہیں ایسے کہتا وہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے ہیں میرے بندے ہیں آ جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے تو جتنی محبت ہم پھیلا دے نا ہم بھی تو اتنی گنجائش رکھیں اپنے دلوں میں وہ ست بڑی کرے نا وسیع کرو اپنے زماغ کو ذہن کو اللہ ذرف بنے ہم بھی اتنا تو کرے نا دروازہ تو کھولا رکھیں نا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہمارے ہر گناہ کے باوجود دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے کہ آئیں ہم جب بھی توبہ کریں مالک ہمیں قبول کرتا ہے تو ہم بھی ہم اپنی بسات کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق معاف کرو وہ بھی صدقہ ہے آسانی پیدا کرو وہ بھی صدقہ ہے اچھی بات کو وہ بھی صدقہ ہے اور بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے ہدارہ اپنے رشتے مضبوط رکھیں رشتہ داروں سے تعلقات جوڑیں توڑیں نہیں وہ اچھے نہیں تو آپ اچھے بن جائے نا آپ جو آپ کریں گے اس کا عجر آپ کو آپ کرب دے گا جو وہ کریں گے ہو سکتا ہے ایک دن وہ بھی اچھے ہو جائیں ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا سلوک کیا ہے اور ان کا ہمارے ساتھ کیا ہے کوشش کریں ہماری ذات سے بلائی رہے جڑے رہیں آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں مل جائیں گی دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی اس پہ نیکس پھر بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں کہ زکاة اور صدقے میں فرق کیا ہے ہم زکاة اور صدقے کو ایک نہج پہ لیتے ہیں زکاة اور صدقے میں کیا فرق ہے مزید بات ہوگی بات اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کے بتایا کرو یہ کیسی لگی آپ کو بات اس پہ عمل بھی ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ میرے رہے آپ کا حامی ناثر اللہ حافظ